اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پینٹ کٹ پجامہ سیکھیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پینٹ کٹ پجامے میں ہم کتنی لوزنگ رکھتے ہیں اور وہ کیا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی سائز میں پینٹ کٹ پجامہ بہت آسانی سے کٹنگ کر سکیں گے اس ویڈیو کو آخر دکھ دیکھیں تاکہ کوئی امپنٹن پوائنٹ آپ سے مشنا ہو جائے پینٹ کٹ پجامے کے لیے ناپ سکین پر نظر آ رہا ہے کپڑے کو ٹیبل پر بچھا لیں ٹاپ پر ایک سٹیٹ نائن لگائیں کناری کو نکالتے ہوئے سٹیٹ نائن لگا دیں سب سے پہلے ہم نے نیفے میں مارجن کی لائن لگانی ہے دھائنج کا مارجن رکھیں گے اور سٹیٹ نائن لگا دیں اس لائنج سے ہم لینڈ کا مارک لگائیں گے تھرڈی سیمیل لینڈ ہے اس میں تین انچ ایٹ کیا ہے جو لینڈ میں مارجن کے لیے ہے ان دونوں مارک پر سٹیٹ لائن کر دیں گے اب ہم لینڈ میں دو مارک اور لگائیں گے پینٹ کٹ پجامے میں آسن کے لیے ہم نے جو مارک لگانا ہے وہ ہپ کے تیسرے حصے پر ہوگا تھاڑی سیون ہپ سائز ہے تو اس کا تیسرا حصہ سوہ بارہ انچ بنتا ہے لینڈ کا ہاف کیا ساڑھے اٹھارہ انچ بنتا ہے اس میں ڈھائی انچ ایٹ کریں گے یہ ہمارے گھٹنے کے لیے مارک ہوگا اب ان دونوں مارک پر آپ سکوائر لینڈ کیلیں ہم نے لینڈ کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک حصہ ہمارے ہپ کی فٹنگ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ہمارا گھٹنے اور باٹم کی فٹنگ کے لیے ہے اب ہم پینٹ کٹ پجامے میں ہپ کی فٹنگ کے مارک لگائیں گے تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ جتنا ہم نے آسن کے لیے مارک کیا تھا سبہ بارہ انچ اتنا ہی ہم نے ہپ کی فٹنگ کے لیے مارک کرنا ہے آپ نے سبہ بارہ انچ کا آسن کی لینڈ پر ایک مارک لگائے اور اتنا ہی مارک کمر کی فٹنگ کے لیے لگا دیں گے اب اس مارک میں دو انچ ہم اور ریٹ کر دیں گے یہ آسن کی شیپ کے لیے ہوگا اب پینٹ کٹ پجامے کے فرنٹ میں جو ٹوٹل جھو آئی ہیں اس کو ناپ لیں اور اس کا ہاف کر کے سینٹر مارک کر لیں سٹیٹ لائن کر لیں گے اور اس سٹیٹ لائن سے آسن کو شیپ دیں گے اس سینٹر مارک کو ہم نے لب مارک سے ناپ کے گھٹھیں اور باٹم پر لگانا ہے اور سٹیٹ لائن کر لیں گے یہ پینٹ کٹ پجامے میں کریس کی لائن ہے جو ہمارے پینٹ کٹ پجامے کو بیلنس کرے گی اب ہم لینٹ کی لائن پر باٹم کا مارک لگائیں گے تیرہ انچ کا باٹم سائز ہے تو اس کا ہاف کریں ساڑھے چھ انچ بنتا ہے ساڑھے چھ انچ کا بھی ہاف کر لیں تو کریس کے ایک طرف سابہ تین انچ میں مارک لگایا اور کریس کی دوسری طرف سابہ تین انچ میں مارک لگایا تو یہ ساڑھے چھ انچ بن گیا اب اس باٹم کے مارک سے آسن کے مارک لگ انچی ٹیپ کو سٹیٹ کر کے برکھ لیں اور گھٹنے کے لائن پر ایک مارک لگا لیں اب اس مارک سے ہم گھٹنے کی فٹنگ کا مارک لگائیں گے ہم نے پاوننس کے شیپ کے لیے اندر ایک مارک لگایا اب پاوننس کے شیپ کے بعد آپ ناپ لیں تو یہ جتنا سائز آ رہا ہے ہم نے کریس کی دوسری طرف بھی اتنا ہی مارک لگانا ہے اب ہم گھڑی کی ڈرائنگ کریں گے شیپ اسکیل سے آپ نے گھڑی کو ڈرائنگ کرنا ہے پجامے کی دوسری سائیڈ بھی ڈرائنگ کر لیں اُلٹا شیپ اسکیل لگتے ہوئے ہم نے اس ڈرائنگ کرنا ہے باٹم سے گھٹنے تک اور گھٹنے سے تھائی تک آپ پجامے میں پاکٹ لگانا چاہے ہیں تو پاکٹ کی مارکنگ کر لیں نیفے کی لائن سے تین اچھ نیچے ہم نے پہلا مارک رائنگ کیا اور شینج پاکٹ کے موہ کو رائنگ کر دیا اب ہم فرائنگ کی کٹنگ کر دیں گے آپ نے دیکھا ہم نے صرف ایک میتھوڈ کو یوز کرتے ہوئے پینٹ کٹ پجامے میں فرائنگ کیے آپ اس طرح کسی بھی سائز میں بہت آسانی سے پینٹ کٹ پجامہ کٹنگ کر سکیں گے اب ہم پجامے میں بیک کی کٹنگ کریں گے بیک کی کٹنگ کے لیے فرائنگ کے سامنے جو باقی کپڑا ہمیں ملا ہے اس کو پلٹ کر بچھا لیں فرائنگ کو اس کپڑے کے اوپر جمع لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائنگ باقی کپڑے کے اوپر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اب ہم نے بیک کی درائنگ کے لیے ایل اسکیل سے پونش باہر رکھتے ہوئے کروس لائن کی ہے اس کروس لائن کو انگل بناتے ہوئے ہم نے ہپ کی طرف سے بیک کو پونش اٹھایا ہے آسان کی لائن کو بیک پر درائنگ کریں گے آدھا انج ایکسٹرہ ڈاؤن کر کے مارک کریں گے گھٹنے اور باٹم کی لائن کو بھی بیک پر درائنگ کر دیں باٹم کی طرف ہم نے سلائے مارجن کا مارک لگایا ہے پونے دو انچ پر ہم نے یہ مارک لگایا ہے اتنا ہی مارک ہم گھٹنے کی لائن پر لگائیں گے اور آسان کی لائن پر بھی ہم پونے دو انچ کا مارک لگائیں گے بیک میں ہپ کی فٹنگ کے لیے بھی پونے دو انچ پر مارک لگائیں گے اور پون انچ کے فرق سے سبہ انچ کا مارک ہم نے کمر پر لگا لیا اب آپ نے بیک میں آسان کی لائن کو سٹیٹ کر دیا اور بیک میں آسان میں ہم نے راؤنڈ رائنگ کر دی گذری کو بھی رائنگ کر دیں گے یہ اسی طرح کا شیف ہوگا گذری میں جس طرح ہم نے فرنڈ میں شیف دیا تھا اب یہاں اگر ہم بیک کو ناب لیں تو یہ بالکل اسکوائر فریم بن رہا ہے کہ جتنی چوڑائی ہم بیک میں ہپ کے پاس رکھ رہے ہیں اتنی ہی چوڑائی کمر میں بھی ہے یہاں جو ہم نے بین کٹ پجامے میں فٹنگ کے لیے میتھڈ یوز کیا ہے اس میتھڈ کے بعد پجامے میں آل راؤنڈ ڈیسنٹ کی لیوزنگ آئے گی یہاں ہم صرف ہپ کے تیسرے حصے کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سائز میں پجامے کی کٹنگ بہت آسانی سے کر سکیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرا چینل جینئس ٹیلر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی اور انفارمیٹی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے